منڈیجلا کے گاغل کے پاس فور لین نرمان میں لگی کمپنی کے مزدوروں نے سوموار کو سیٹو کے بینر تلے بہنا ستھت ریسٹر ایریا یارڈ میں پردرشن کیا مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں دو مہینے سے ویتن نہیں دیا گیا ہے جس سے انہیں پریوار پالنا مشکل ہو چکا ہے یہی نہیں کچھ مزدوروں کو تو فروری مہینے سے ہی ویتن نہیں مل پا رہا وہ بھوک مری کی کگار پر ہیں یونین کے پردھان راکیش کمار نے بتایا کہ مزدوروں میں ویتن نہ ملنے سے روش ہے یونین کے مانگ ہے کہ سمست مزدوروں کو پچھلا ویتن جلد دیا جائے ساتھ ہی ای پی ایف نمبر اور سٹیٹمنٹ بھی جاری کی جائے ادھر جب کام اور سیلوری کے ماملے دیکھنے والی دونوں کمپنیوں کے مینیجر سے بات کی گئی تو ان کے الگ الگ رائے تھی میں راکیش کے ایم سی پردھان شیٹو میں کمپنی کو یہ آگاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے جو کمپنی کو جو ڈمانڈے دی تھی ان پر کوئی بھی سنوائی کمپنی نہیں کر رہی ہے اب کمپنی اپنا ربائیہ ایک ہی بنا کے رکھیے کہ ہم ایک مہنے کی سیلوری دیں گے باقی مان جو سیلوری ہے وہ پینڈنگیں رکھیں گے وہ کہاں کا قانون ہے آج تک قانون میں ایسا کوئی لکھا ہی نہیں گئے پرپوزل کی ایک مہنے کی سیلوری دیں گے باقی مان جو برکر ہے وہ چپ چاپ بیٹھا رہے تو ہم کمپنی کو ہم نے آپ آسن پرساسن کو سب کو آگاز کیا ہے کہ آپ ہماری جو ایک کمپنی ہے اس کا ربائیہ ٹھیک کریں اور برکروں کو ہر مینے سیلوری دی جائے تاکہ کمپنی اپنے منمانی پہ نہ آئے کمپنی اپنی منمانی کر رہی ہے اور کبھی برکر کو دھمکاتی بھی ہے کہ ایسا کب تک چلے گا کیونکہ جو کمپنی فور لینز سے کام کرنے کے لیے آئی ہے تو برکر چاہتا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی بنے سمیہ سے پہلے روڑ کو بنا کے دیں پر کمپنی کا ربائیہ ہی ٹھیک نہیں ہے کیا کاریکرم ہے آپ کا آگے ہمارا آگے جو کاریکرم ہے اگر کمپنی ہماری مانگے جو ہے پیمنٹ کی دوران جو نہیں مانتی ہے اور پنجی کرن کا ہے اور جی پی اف کا ہمارا جو ہم تا ہے اگر وہ کمپنی نہیں ہتا کرتی ہے تو ہم جو ہرتال میں آج جو اترے ہیں یہ ہرتال ہم نشیت کال تک لے جائیں گے جو ہرتال چھلرہ تک چھے سالری کے بار میں ہم لوگوں ہوں ہے چھے سبلےٹ دیا ہے معن پور سپلائن کا در زی ای بیر پیل کنسٹکشن کے بارے جو ہر سپمہ سپلے ہی ساری اس کو معن پورہ کارہ اس کو سب ودہ صب دیکھنا ہے تی ریپیل کمپنی اس کو کم سی کا ڈائریکڈ امپلائمنٹ کو پہلے نا دینا نا ہے جو بھی ڈیشن ہے سالری سے اسی کمپنی کا دیا جائے گا میں سی ٹی اونین کا سچی بول رہا ہوں پردھان جی کی دیکھتا میں رہ کر گئے ہم نے آج سبھی برکرنے مل کر کے کمپنی کے خلاف ہٹتال کی ہوئی ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہماری دو مینے کی پیمنٹ ہے دو مینے کی پیمنٹ دیا کچھ لوگوں کی ہر بری مہا سے جون تک کی پیمنٹ نہیں کی گئی ہے وہ بھی دی جائے اور ہمارا پرویڈنٹ فنڈ جو کٹا جاتا ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ ستا نہیں ہے کٹا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی اونین نمبر یا سلیپ آتی ہے وہ بھی نہیں آ رہی ہے اور یہ پی اپ اب سے نہیں کٹ رہے ہیں چار سال سے تین سال سے کمپنی کام کر رہی ہے جو مزدور تین چار سال سے بھی کام کر رہے ہیں ان کا پرویڈنٹ فنڈ کاٹا جا رہا ہے لیکن دیا نہیں جا رہا ہے اس میں کوئی بھی ریسپونس نہیں مل رہا ہے کسی کو کوئی لسٹ نہیں مل رہی کوئی نمبر نہیں مل رہا ہے نمبر دو ہمیں آئیکارڈ نہیں دیئے ہیں بہت دنوں سے ہم ان کو بول رہے ہیں آئیکارڈ دو ہمارا وہاں کلیان اس میں نام درج کیا جائے سرم کانون میں تو وہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے باوجود آج پرساسن کے ہم نے پرساسن کو بھی آگاہ کیا ہے یہاں تک کہ ڈی سی ایس ٹی ایم ایس پی اور ہر جگہ ہم نے جو بھی ہوتا ہے پرساس جو ہوتا ہے اس کا اس صحاب سے ہم نے سب کو آگاہ کر دیا ہے تو اس کے باوجودی کمپنی کے کان میں جون نہیں رہی ہے اور کمپنی ابھی تک ہمارے پاس کوئی بات کرنے نہیں آئی تو ہم نے شٹرائک پوری طرح سے کر دیا ہے اور ہم نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہوئے کہ جو بھی ہمارے ہم نے ان کو بیعاپن دیا ہوا ہے اس کے پر ہم نے ساری ڈیمانڈ رکھی ہوئے ہے اس ہی صحاب سے ہماری ڈیمانڈیں پوری کریں گے اس کے بعد ہم کام چالوں کریں گے پیمیٹ ہماری سب کی ہونے چاہیے دوے ہمارچل ٹی وی کے لیے گاغل سے سریش شرما کی ریپورٹ